موسیقی 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 آپ کا عزت دے دینا وقار دے دینا اور ایک بات اور بھی عزت ہمیشہ کسی کو عزت والا ہی دیتا ہے نراز ہو گیا ہو ہاں نہاں نہیں گرتے آپ لوگ عزت کسی کو ہمیشہ آپ نے مجھ سے کہا داستہ آردارا چاہیے تے ہوگا تو دوں گا تو ہے ہی نہیں تو عزت کسی کو کون دیتا ہے جو خود صاحبے عزت ہو اگر اپنے پاس نہیں تو کسی کو بندہ دے سکتا بھی اور آپ ایسے بندے سے عزت کا سوال بھی نہ کریں جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کان سے دے گا وہ تو تہی دامن ہے وہ کیسے دے گا علامہ اسمائل حقی کو پڑھے نام پڑھئے حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوحضور کے پہلو میں بیٹھے اور صحابہ کا جمع غفیر ہے دیر سارے لوگ بیٹھے ہیں ساری کائنات جانتی ہیں کہ نبیوں کے بعد بتحقیق سب سے افضل سید نابو بکر صدیق ہے امت کا عقیدہ ہے کہ سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بتحقیق نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے امت کا عقیدہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھا ساری دنیا کو اگر پتا تھا کہ یہ سب سے افضل ہیں تو حضرت ابو بکر کو بھی دو پتا تھا نا میرا مقام کے ان کو بھی دو پتا تھا اور بیٹھے بھی حضور کے پہلو میں تھے وہ تو آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں حضور کے بالکل پہلو میں بیٹھے توجہ ہے میری بات پر حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے اچانک مولا علی شیرِ خدا آگئے بڑے لوگ بیٹھے تھے کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا جیسے ہی حضرت شیرِ خدا اندر تشریف لائے تو ابو بکرِ صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کا بازو تھام کے نا انہیں وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے اور خود جب صدیق اکبر سامنے بیٹھ گئے تو سناٹا ہے کیونکہ حضور بیٹھے ہیں اے پائے نظر ہوش میں آ یکوبِ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے حضور بیٹھے تھے کوئی نہیں بول رہا میرے حبیب خود ہی بولے یہ منظر دیکھا نا کہ جناب ابو بکرِ صدیق نے اٹھ کے ہاتھ بھی تھاما ہے جگہ بھی دی ہے تو حضور خود ہی بولے فرمانے لگے لوگو دیکھ لو قدر والے ہی کسی کی قدر پہچانا کرتے ہیں فضل والے ہی اہلِ فضل کو پہچانا کرتے ہیں زندگی میں لوگوں کا مقام پہچانے ہیں رسولِ کریم نے نہ عزتیں دی ہیں حضور نے وقار دی ہیں دیکھو آپ کبھی عظمت اور فضیلت کی حدیثیں تلاش کریں گے نا تو ہر شخص کے لئے رسولِ پاک نے ایک تو وہ معروف روایات ہے نا جو ہم سنتے ہیں اور الحمدللہ امت کو یاد بھی ہوگی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر حضرت عمر کی فضیلت پر حضرت عثمانِ گنی کی فضیلت پر مولا علی کی فضیلت پر سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایک تو معروف ہیں آپ ویسے کبھی کتبِ حدیث کو دیکھیں تو حضور نے کس کس کی کس کس طرح فضیلت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے لئے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے حضرت ابو ذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضور نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس نے سب سے سچا بندہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذرغیفاری کو دیکھیں رسول پاک فرمایا بھئی ہر بندے کا کوئی خاص عواری ہوتا ہے اگر میرا خاص دیکھنا ہو تو زبیر بن عوام کو دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے نہ لوگوں کی عظمتیں بیان کی فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو یا رسول اللہ حکم ہو فرمایا میں نے میراج کی رات تمہارے چلنے کی آواز وہاں بھی سنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں بیان کی فضیلتیں بیان کی تعریفیں کی ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم کیوں نقائص ڈھونڈ کے لاتے اور آپ یقین کریں ان لوگوں کے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ حکم عدیث پاک میں اذکرو محاسنہ موتاکو فرمایا جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو اللہ کے محبوب کے دل میں نرمی تھی حضور عزت دیتے اور اس کو بھی دیتے جس شخص کو جس کے لہجے کو سخت بھی محسوس کرتے جس کا آنا تلخ بھی ہوتا حضور اسے بھی عزت دیتے آج ہمارے سٹیج پہ اللہ خیر فرمائے ایسے لوگوں کے قبضہ ہو گیا جو حلال حرام کی ڈگرییاں تقسیم کرتے ہیں فلانا حلالی ہے تو فلانا حرامی ہے تو ماذا اللہ یہ لہجہ کیا رسول پاک علیہ السلام کے تذکرہ کرنے والوں کا ہے کیا یہ وہ والا سٹیج ہے جو سٹیج عزت گزالی زمان کا ہے یہ وہ والا سٹیج ہے جو عزت مہدسی آزم پاکستان کا ہے یہ وہ والا سٹیج ہے جس پہ عزت بابا فرید و داتا علیہ جویری کے ماننے والے تشریف فرمائے یہ لہجہ ہمارا نہیں تھا ہم نے دے ان لوگوں کو دیا بیچاروں کو جن کو کچھ خبر ہی نہیں تھی جو کبھی باقی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے خدا رہا دین کے حسن کو اس کی سنجیدگی کو اس کی خوبصورتی کو اس کے دامن سے پھوٹنے والی زیاں کو سمجھے اور آپ اکرام کرنا شروع کریں آپ اخترام وہ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے توڑا مزا نہیں آیا تُسی سبحان اللہ نہیں کہنے دے تُسی آتھ نہیں چکے دے تُسی فلان کئی دفعہ نا غصہ آتا ہے کئی دفعہ جلال آتا ہے کہ یار میرے بنی کر تُو دے ڈیگر لے ستا اٹھے یہ بچہرے کمہ تو آئے انسارے تو تُو کہتا ہے کہ مطلب فلان کر یہ یہ کس طرح کا تیرا لہجہ ہے اور ہو سکتا ہے تو وہ کو پانچ داس دار لے کے جائے تے مفتہ ہے انسارے اور حضور کا دین سننے آئیں باپ نے ایک منٹ لگایا تو ہین کر دی یہ لہجہ ہی نہیں ہے اسٹیج کا یہ انداز ہی نہیں ہے یہ طرز ہی نہیں ہے یہ طریقہ ہی نہیں ہے بلکل اس میں کسی قسم کی انسان کو خلاقی روئیوں کے اندر رہ کے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے میں نے دادہ باتیں نہیں کرنی بات سمیٹھنے لگاؤں انسان کے نہ اس وقت بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب اس کو نہ رد عمل کے طور پر کوئی جواب دینا پڑتا ہے رد عمل کے طور پر جب اسے جواب دینا پڑے تو اس میں اس کی اخلاق ہے حقا چلتا ہے کہ کسی نے شدید انداز افتیان کیا اس کا لہتا ہے آپ کا لہتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حیان الصلاة حیال البلاء قد قامت الصلاة اللہ 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 خور تیرا لہجہ بٹھی کو تیرا لہجہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا تیرا حق تھا تو شکاید کرتا لہجہ بٹھی بھئیہ بٹھی انتازت تقلم بٹھی آپ رد عمل کے طور پر حضر آیان اس مانت اللہ 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 اللہ